صرف دو چیزوں سے بننے والا یہ بہت ہی مزدار سا میٹھا ہے جس کو بنا کر اگر آپ کھلائیں گے تو سب ہی آپ کے بہت زیادہ تعریف کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں جی آپ سب میں ہوں فیضہ اور ویلکم کرتی ہوں آپ کو لاجوہ پکوان میں تو لاجوہ پکوان میں آج ہم بنا رہے ہیں بہت ہی مزدار سی رسم لائی جو کہ بلکل ڈیفرنٹ طریقے کی ہے ایک ہی طرح کے رسم لائی کھا کر آپ لوگ تنگ آ چکے ہوں گے تو میں نے سوچا کہ آج آپ لوگ کے لئے ڈیفرنٹ قسم کی ایسی رسم لائی کی رسپی لے کر رہا ہوں جو کہ کم چیزوں سے تو بنتی ہو لیکن ساتھ ہی ساتھ بہت کم ٹائم میں بنتی ہو تو چلیے بینہ ٹائم کو ویسٹ کیے اس کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں چلیں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلے ہم لے لیں گے بریڈ کے کچھ سلائسیز سینڈوچ بریڈ نہ لیجے گا جو میٹھی بریڈ ہوتی ہے وہ لیجے گا براؤن بھی آپ لے سکتے ہیں لیکن میں نے یہاں پر وائٹ بریڈ لی ہے اس کے ہم کنارے اتار دیں گے کناروں کو ہم ویسٹ بلکل نہیں کریں گے اس کے ہم بریڈ کرمز بنا لیں گے اب ایک چھوٹے ساز کا گلاس جس کو ہم گلاسی بھی کہہ دیتے ہیں وہ لے لیں گے اور ایک بریڈ سے ہم دو اس کے سرکل کٹ کر لیں گے اس کو آپ کوکی کٹر کی مدد سے بھی کٹ کر سکتے ہیں یا اگر آپ کے پاس کوئی بھی ایسی راؤنڈ شیپ کی کوئی چیز پڑی ہے اس سے بھی بہت آسانی کے ساتھ کٹ کر سکتے ہیں ساری بریڈ سلائسیز کے ہم دو دو سرکل لکا لیں گے اور اس کو پلیٹ میں رکھ لیں گے ایک برتن لیتی ہوں جس میں میں ایڈ کرتی ہوں ڈرائی ملک پاودر دو ٹیبل سپون اور گھر کی بالائی عموماً گھر میں دودھ کی اوپر بالائی آ جاتی ہے جو کہ بچوں کو پسندی آتی سورہ سے آپ اتار دیتے ہیں تو آپ ان کو اتار کر ویسٹ بلکل بھی نہ کریں دو ٹیبل سپون ہم نے وہ بھر بھر کی اس میں ایڈ کی ہیں اور اس کے ساتھ ہم نے اس میں ایڈ کی ہے چینی اچھے سے مکس کر لیں گے اتنا مکس کریں گے اس کی جو کانسسٹنسی ہے وہ تھوڑی سی پتلی ہو جائے اور کریمی سا اس کا ٹیکس چرا جائے ایک بریڈ کا سائز پکٹتی ہوں اور اس کی اوپر لگاتی ہوں دوسرا اس کی اوپر رکھ کے کور کر دیتی ہوں دو دو کر کے اسی طرح سے ہم فولڈنگ کرتے رہیں گے اور سینٹر میں ہم یہ مزیدار سی ملائی کی فیلنگ لگا دیتے ہیں اب جو بچ کی ہے اس میں میں نے تھوڑا سا دودھ اٹ کر لیا ہے اور اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے اور اس کو اندر ڈپ کر کے اچھے سے ہم جس میں ہم نے اپنی ریسپی کو سرف کرنا ہوگا اس میں رکھتے رہیں گے بہت زیادہ سوفٹ آپ کے بریڈ ہو جائیں گے اور اس کا ٹیسٹ اتنا مزے کا ہوگا یقین کریں کہ آپ ایک تفہہ اس کو بنا لیں گے تو بچے تو آپ کے فین ہو جائیں گے وہ آپ سے روزانہ اسی کی فرمائش کریں گے اب سارے اس میں ڈپ کرتے ہیں ہم ٹری میں رکھتے جائیں اور اس کو سائٹ پر کر دوں گی دوسری طرف لیتی ہوں ایک پین جس میں میں نے لیا ہے تقریباً آدھا کلو دودھ دو الائچی میں نے اس میں اٹ کیا اگر پاوڈر اویلیبل ہو تو آپ وہ بھی اٹ کر سکتے ہیں اور چار سے پانچ ٹیبل سپون میں نے چینی اٹ کی ہے اس کے ساتھ ہی میں نے ایک نیسلے بنیاد کا جو ملک پاوڈر ہوتا ہے وہ پورا پیکٹ اس میں یوز کیا ہے اگر آپ کے پاس اویلیبل ہو تو ضرور اٹ کیجئے گا ادروائز اس سے ٹیسٹ میں اتہ زیادہ فرق نہیں آئے گا لیکن اگر ہو تو لازمی اٹ کیجئے گا آپ دودھ کو بوائل لیں گے جب تک دودھ میں بوائل آ جاتا ہے تب تک ہم ایک باول لیتے ہیں جس میں میں نے نورمل دودھ اٹ کیا ہے تقریباً آدھا کپ اس میں میں اٹ کرتی ہوں دو ٹیبل سپون ونیلا فلیور کسٹڈ کے ہمارے گھر میں کسٹڈ فلیور جو ونیلا ہے وہ زیادہ پسند کیا جاتا ہے اگر آپ سٹرابری یا کوئی اور فلیور پسند کرتے ہیں تو آپ وہ بھی یوز کر سکتے ہیں تھوڑا تھوڑا کر کے اس میں اٹ کرتے رہیں گے اور چمچ کو ہم سلسل ہلاتے رہیں گے تاکہ اس میں لامس نہ بنے فلیم کو میڈیم کر لیں گے اور اس کو تقریباً چار سے پانچ منٹ تک پکائیں گے جب تک اس کی جو کوئنسسٹینسی ہے وہ تھوڑے تھک نہیں ہو جاتی اور جب تھک ہو جائے تب ہم اس کو فلیم بند کر کے آف کر لیں گے اور تھنڈا کر لیں گے تھنڈا ہونے کے بعد اسی ٹری میں ہم اس کی اوپر لیئرز لگائیں گے اور جو سارا کسٹڈ ہے وہ اس کی اوپر ایڈ کر دیں گے بہت ہی مزدار بننے والا یہ میٹھے کا ڈیزرڈ ہے دودھ تو ہمارے قرآن میں ہم امومن بچ ہی جاتا ہے لیکن ہم ایسے سمجھ نہیں آرہی ہوتی کہ اتنے سے دودھ سے ہم کیا بنائیں تو اسے یہ مزدار سے بنائیں بہت کم چیزوں سے بنتے ہیں اور دوسرا کے بہت مزے کی ہوتے ہیں بچوں کے تو بہت ہی زیادہ فیورٹ ہو جائیں گے جو بچے دودھ نہیں پیتے تو آپ ان کو اس طرح سے میٹھا بنا کر کلائیں جو کہ ہیلتی بھی ہو اور ان کو بسند بھی آئے اب میں نے پسٹے اور بادام اس کی اوپر گانیشنگ کے لیے لگائیں ساتھ ہی میں نے سوکی گلاب کی پتیاں جو تھی وہ ایڈ کر دی ہیں تھنڈا کر لیں گے اس کو دو سے تین گھنٹے کے لیے فریج میں رکھ کر اور مزدار سا ہمارا رس ملائی جو ہے وہ بلکل ریڈی ہے یقین کریں کہ جو باقی رس ملائی ہوتی ہے اسے بہت کم ٹائم لیتی ہے اور کھانے میں اس سے زیادہ مزد کی ہوتی ہے ریسپی کو لازمی ٹرائے کیجئے گا اگر پسند آئے تو مجھے اس کا فیڈبیک ضرور دیجئے گا لازمہ پکون کو ضرور سبکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں اپنے فریمری اور فرینڈ کے ساتھ شیئر کر دیں اگر مجھے پیارا سا خوبصور سے کومنٹ کر دیں انشاءاللہ ملتی ہوں آپ کے ساتھ ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ تیل دین اپنا بہت سارا خیال لکھے گا اللہ حافظ اللہ نگے بان